ہلو دوستو سواغہ ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں نو سکار سکریم کے بارے میں نو سکار سکریم کا اپیوگ چہرے کی سمسیہوں میں جیسے محاسے جھریاں اسکین ایلرجی میں کیا جاتا ہے نو سکار سکریم 20 گرام کی پیکنگ میں آتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس کے بارے میں کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے کیسے کیسے کام کرتا ہے اور اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو ہم نو سکار سکریم کا استعمال کرتے ہیں محاسوں میں جھریاں میں ہائپرپک میٹیشن میں اسکین پر بھورے رنگ کے دبے کو ہلکا کرنے میں اسکین کے رنگ بدلنے میں اسکین ایلرجی میں تو ان سبھی اسکین پروبلمز میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں کہ اس میں کیا کیا ملا ہے کیا کیا ساماگری ملی ہے اس میں ملا ہے ہائیڈروکنون مومنثازون ٹریٹینیون اب جانیں گے نو سکار سکریم کے ورک کے بارے میں کی یہ ورک کیسے کرتا ہے تو دوستو یہ کریم اسکین ایلرجی کو بنانے والی رکت کوشکاؤ کی سنکھیا کو کم کر کے ایلرجی سمیندی پرتگریہوں کو روکتی ہے اور اس میں صدار کرتی ہے جس سے اسکین ایلرجی میں راحت ملتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں اس سے ہونے والے نقصان کے بارے میں تو دوستو نو سکار سکریم کا استعمال کرنے سے آپ کو کئی سارے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں لیکن یہ سائیڈ ایفیکٹس آپ کو ہمیشہ محسوس نہیں ہوں گے تو یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اسکین میں جلن ہونا اسکین میں کھجلی ہونا ایری تھما یعنی جمڑی پر لال لال دانے ہونا اسکین پر نشان آنا اور یہ کریم اسکین کو پتلا بھی کر سکتی ہے ویسے تو اس کریم کا استعمال سبھی لوگ میڈیکل سٹور سے لاکر کر لیتے ہیں لیکن اس کریم کا استعمال آپ کو ڈکٹر کی سلا سے ہی کرنا چاہیے تو یہ تھی دوستو نو سکین سکین کے بارے میں جانکاریا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئے نئے ویڈیو کا نوٹیفیوشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی